دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں جس چیز کو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے پیار کو پا سکتے ہیں کسی کے بھی دل میں آپ محبت پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ سے پیار کی دوری بڑھ گئی ہے آپ کے رشتے میں کھٹاس آگئی ہے یعنی کی آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہو گیا ہے یا آپ کی بی بی آپ سے ناراض ہو گئی ہے یا آپ جس سے محبت کرتے تھے اس شخص نے آپ سے بات کرنا بند کر دیا ہے یا آپ اپنے بھائی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا آپ انہیں گھر کے کسی بھی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں جو رشتوں کی کھٹاس کو بالکل مٹھاس میں بدل دے گا پیار محبت میں بدل دے گا اور جس شخص نے آپ سے بات کرنا بند کر دیا ہے چاہیں وہ اس دنیا کا کوئی بھی شخص ہو جس سے بھی آپ محبت کرتے ہو اگر اس نے آپ سے بات کرنا بند کر دیا ہے تو وہ شخص آپ سے بات کرنے کے لیے آپ سے ملنے کے لیے بے جائن ہو جائے گا تڑپ اٹھے گا آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں جس کو آپ کو دھاگے کے اوپر کرنا ہوگا یعنی کہ آپ کو اس طرح سے ایک دھاگہ لینا ہے رسی کو لینا ہے کوئی سے بھی کلرکہ ایک دھاگہ لیلیں کیسا بھی دھاگہ ہو آپ کو ایک دھاگہ لینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر ایک ایسی چیز آپ کو بتاؤں گا ایک اللہ کا ایسا نام جس کو آپ کو پڑھ کر اس دھاگے کے اوپر پیار کا نام لے کر آپ کو گانٹ لگانی ہے یعنی کہ اس کو باندھنا ہے آپ جیسے جیسے پیار کا نام لے کر اس کو باندھ دے جائیں گے ویسے ویسے ہی پیار کا دل آپ کے لیے تڑپتے لگے گا تڑپ اٹھے گا آپ سے بات کرنے کے لیے اس کا دل بے جائن ہو جائے گا ادھر آپ اس وظیفے ہو کریں گے ادھر وہ آپ سے بات کرنے کے لیے بے جائن ہو جائے گا اس کی ناراضگی پیار میں بدل جائے گی جو روٹھا ہوا پیار تھا وہ بات کرنے کے لیے آپ کے پاس بھاگا چلائے گا کتنی بری سے بری نفرت ہو اس کا دل چاہیں پتھر بن گیا ہو لیکن اس وظیفے کو کرنے کے بعد اس کی بری سے بری وہ نفرت آپ کے لیے پیار میں بدل جائے گی اس کا جو پتھر دل تھا وہ موم کی طرح پگلتا چلا جائے گا اس وظیفے کو کرتے ہی سب کچھ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں آپ اپنے پیار کو پانا چاہتے ہیں تو آپ ابھی اس وظیفے کو کریں اور ابھی آپ کو اس میں کامیابی نہ ملے تو آپ لوگ کہنا وظیفہ بہت پاورفل ہے وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو اس طرح سے ایک دھاگہ لینا ہوگا کوئی سے بھی کلر کا ایک دھاگہ لے لیں چھوٹا سا دھاگہ لینے کے بعد اب جو چیز میں آگے یہاں پر آپ کو بتاؤں گا ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو یہاں پر مو سے بول کر چلا جاؤں گا یہاں پر میں سب کچھ پریکٹیکلی لائف آپ کو دکھاؤں گا کر کے سب کچھ یہاں پر لکھ کر دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں آج تک آپ نے جتنے بھی وظیفے کر لیے جتنی بھی چیزیں استعمال کر کے دیکھ لیں اگر آپ کو کامیابی نہیں ملی ہے یا کامیابی ملی ہے تو اس کا اثر ختم ہو گیا ہو تو آج آپ میرے کہنے سے اس وزیدوں کر لیں یقین جائیں یہ ایک بار کریں گے آپ اور ایک بار کے کرنے سے ہی آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کہیں گے واہ کیا چیز بتا کر گئے تھے آپ کہ ہماری محبت جو بڑسوں سے نہیں مل لی تھی وہ ایک بار اس کو کرنے سے ہی مل گئی تو میں اتنے وعدے کے ساتھ اتنی گارنٹی کے ساتھ جب کہہ رہا ہوں تو آپ ایک بار اس کو استعمال ضرور کر کے دیکھیں وظیفہ بہت آسان ہے وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تین شرطوں کا دھیان رفنا ہے میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تب ہی آپ کو اس میں کامیابی ملے گی اگر آپ ویڈیو کو ایسی آگے پیچھے کر کے دیکھیں گے دھیان سے نہیں دیکھیں گے تو آپ یہاں پر ویڈیو کو چھوڑ کر چلے جائیں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی پہلے آپ ایک بار ویڈیو کو دیکھیں سمجھ میں نایت دوسفیر سے دیکھیں اس کے بعد اس عمل کو کریں اگر آپ صحیح طریقے سے بتائے گئے طریقے سے اس وظیفہ کرتے ہیں کیونکہ ہر چیز کو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے تو اس عمل کو جو میں آج میں بتانے والا ہوں اس کو کرنے کا بھی ایک طریقہ اگر آپ اس طریقے سے اس کو کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس میں کامیابی ملنے والی ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ کو اس میں تین شرطوں کا دھیان رکھنا ہے اس میں سب سے پہلی شرط آپ کی یہ رہے گی کہ آپ جب بھی اس وظیفہ کریں تو شانتی کا بہت جان رکھیں یعنی کی اس کو کرتے وقت کسی سے بھی بات چیز نہیں کرنی پورا دل لگا کر پوری شدت کے ساتھ پورا من لگا کر اس کو آپ کو کرنا ہوگا اور دوسری بات جب بھی اس کو کرتے ہوں اس وقت جو ہے آپ اس پر پورا یقین رکھیں پورا بھروسہ رکھیں جتنا یقین کامل کے ساتھ آپ اس وظیفہ کریں گے اتنی ہی جلدی آپ کو اس مقامیہ بھی بلے گی کیونکہ یہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے تو اس کو ہلکے میں مت لے نا بہت پورا فل وظیفہ آج میں آپ کو یہاں پر بتا کر جانے والا ہوں وظیفہ کرنے کے لیے آپ ان دو شرطوں کو ابھی سمجھ لیں تیسری دو شرط ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے بتاؤں گا جہاں پر اس کی ضرورت ہوگی تو آپ کو کرنا کیا ہے اب آپ یہ سمجھ لیں آپ کو اس طرح سے ایک دھاگہ لینا ہے اور جس کے لیے کر رہے ہیں اس کا تصور اپنے دل میں رکھیں دماغ میں رکھیں اپنے مقصد کو اپنے دل میں رکھیں دماغ میں رکھیں اس کے بعد سب سے پہلے شروع میں تین بار درودے پاک پڑھ لیں درودے پاک آپ کے جو بھی یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی بھی درودے پاک یاد نہیں ہے تو آپ کی اسکرین پر سب سے چھوٹی درودے پاک لگا دی گئی ہے آپ چاہیں تو اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں کدشاگا فاہا اور یہ آ جائے گا ہوا اس طرح سے اس کو آپ کو اکتالیس بار پڑنا ہے اب پڑنا کس طرح سے اس کو سمجھے اس میں گلتی نہیں کرنے دیکھیں تین بار آپ شروع میں درودو باگ پڑیں گے پھر آپ نے جو دھاگا لیا تھا اس کو آپ کو اپنے ہاتھ میں رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ کو پڑنا ہے جب آپ اس کو دس بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو کرنا ہے اس پر اپنے پیار کا نام لینا اور اس داگے پر ایک بار آپ کو گانٹ لگا دینی اس طرح سے اس کو یعنی اس پر گانٹ لگا دینی ایک بار ایک گانٹ لگے پھر آپ کو پڑھنا ہے اس کے بعد جب آپ بیس بھی بار پڑھ لیں اس کو یعنی دس بار جب آپ پھر سے پڑھ لیں بیس بار ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو دوسری گانٹ لگا دینی ہے پھر جب آپ اس کو پڑھیں گے اکیس بار اکیس بھی بار قدشاہ کا فہوبہ قدشاہ کا فہوبہ بائیس بار ہو جائے گا پھر تیس بار اس کے بعد جب آپ تیس پر پہنچ جائیں پھر آپ اس کو میں تیسری گانٹ لگا دیں پھر آپ کو پڑھنا ہے اکتیس بار قدشاہ کا فہوبہ باتیس بار قدشاہ کا فہوبہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے دس بار پڑھیں تو آپ ایک گانٹ لگا دیں پھر جب بیس بھی بار پہنچ جائیں تو دوسری لگا دیں تیسری پہ تیسری لگا دیں اور جب آپ اس کو چالیس بار پڑھ لیں تو آپ کو چالیس پہ چوتھی گانٹ لگانی ہے اور پھر جب آپ آخری میں ایک بار پڑھیں گے اس کے بعد آپ کو ایک گانٹ اور لگا دینی ہے اس میں اکتالیس بھی بار پڑھ یعنی کہ اس طرح سے آپ اس میں پانچ گانٹیں لگا دیں گے پانچ گانٹیں لگانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو آخر میں تین بار پھر سے درودے باق پڑھ دینی ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑی تھی اتنا ہی آپ کو کرنا اتنا کرنے کے بعد یہ جو دھاگہ لیا تھا اس کو آپ کو اپنے ہاتھ میں رکھنا اور اپنے پیار کا نام لے کر اس دھاگے پر تین بار فوق مال لینے آپ کو اپنے مقصد کو اپنے دل میں رکھنا دماغ میں رکھنا اور اس دھاگے کو لے جا کر کسی چلتے ساپ پانی میں ڈال دیں یا پھر کسی مٹی میں بھی آپ اس کو لے جا کر دبا سکتے ہیں اتنا کام آپ کرنے اتنا کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے جس کے لیے بھی آپ نے اس کو کرا ہوگا وہ شخص آپ کی محبت میں بیچائن ہو جائے گا آپ سے بات کرنے کے لیے تڑپ اٹھے گا میں نے جس طرح سے بتایا ہے اس طرح سے اس کو آپ کریں تو اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس پر یقین تو آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں کومنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور لکھیں کہ آپ معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آپ کی اور ہمارے سارے کام بن جائے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ باکس میں آمین لکھ دیں اس کے بعد پورا یقین رکھ کر آپ اس وضیفیو کریں آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی آپ کو اس دھاگے میں پانچ گانٹیں لگانی ہوں گے یعنی ہر دس بار میں آپ کو دس بار جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو گانٹ لگانی ہے ایک بار پھر سے سمجھ لیں اس میں گلتی بہت لوگ کر دیتے ہیں کہ جب آپ اس کو دس بار پڑھ لیں گے اس کے بعد ایک گانٹ لگانی ہے پھر آپ اس کو گیارہ بارہ تیرہ چودہ پھر جب بیس بھی بار پانگے پھر ایک گانٹ لگا دیں پھر اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس پھر تیسری بار پانگے تو پھر تیسری گانٹ پھر چالیس بھی بار پھر چوتھی گانٹ اور اکتالیس بار ہے نا یہ تو جب اکتالیس بار پڑھیں گے چالیس کے بعد اکتالیس اس کے بعد پھر سے اس پر دھاگے پر ایک گانٹ آپ کو لگا دینی اس کے بعد آپ کو آخر میں تین وار درودے پاک پڑھنا ہے پھر اس دھاگے پر آپ کو پیار کا نام لے کر فوپ مار کے اور اس دھاگے کو لے جا کر کسی چلتے ساپ پانی میں ڈال دیں یا مٹی میں دعوا دیں اتنا کام آپ کر لیں آپ کی محبت آپ سے بات کرنے کے لیے بے چین ہو جائے گی آپ کا جو شہر آپ کی بی بی آپ سے ناراض ہو گئے تھے وہ اور زیادہ عزت اور محبت کے ساتھ آپ کی زندگی میں واپس آ جائیں گے تو میں نے آپ کو سب کچھ سمجھا دیا ہے ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ باکس میں آمیں لکھ دیں اس وظیفے کو کریں اس وظیفے کو آپ پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کسی بھی دن کر سکتے ہیں آپ بس اس وظیفے کو کرتے وقت کسی سے بات چیت نہ کریں اور اس وظیفے کو کرتے وقت آپ جو ہے اس پر پورا یقین رکھیں تو چلیئے دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ